موسیقی دوستو میں ہے راجی بنسلاب کا دوست خانسی کی آواز پر پھر آپ سے مخاطب مخاطب ہوں میں دیش کے اندر ناری کو لے کر بیٹیوں کو لے کر کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ لرفیہ کانٹ آج سے چار سال پہلے گرگاہوں اور دلی اینسی آر ایری ہے اس کی پونہ بڑتی ہیدر آباد میں ایک ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اس کے بعد اس کو جلا کر مار دیا گیا کتنا کوکرت یہ ہے کتنا گھنوں میں کانٹ ہے سارا دیش شرم سار ہے ایسے گھنے میں کانٹوں کو لے کر کیا ہمارا ساماج بیٹیوں کو لے کر اتنا گر چکا ہے ہماری بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں یہ در ہم سب کو سکانے لگا ہے حالانکہ میری بھی دو بیٹیاں ہیں میں بھی دڑا بیٹھا رہتا ہوں کہ وہ گھر سے کام کاجی بیٹیاں ہیں نکلیں تو شام کو سرکشت گھر پر آئیں ایسا ماہول کیوں بنا کیا نربیہ کانٹ کے بعد سرکار چیتی نہیں کیا فاس ٹریک کوڈ نے سنگیان نہیں لیا کیوں کو کیوں نہ فاسی کی سجا سنا دی جائے کیوں نہ ان کو فاسی پر لٹکا دیا جائے اب دوبار آسل سندھ کے اندر ہے پارلیمنٹی جیہاں بچن جی نے جو یہی پارلیمنٹی بھی ہے یہی بیان دیا ہیما ماللی جی بھی بولی نہیں انہیں مہلا سانسروں نے بھی یہ آواز اٹھائی کی ایسے ککرد ایسے گھرونہ کانٹ کرنے والے کو ترنت کیوں نہ فاس ٹریک کوڈ بنا کر ان کو فاسی کی خندے پر سدا سدا کے لیے نین سلا دیا جائے موت کی نین سلا دیا جائے سماجک روح سے they must brought to in the public اور ان کو ایسی پبلک کے اندر لاؤ کر ان کو سجا دی جائیں تاکہ ان کو گت کرنے والے گھنونا کان کرنے والے کی روک کا اپنے لگے اور ان کو دیکھنے والے کی بھی روک کا اپنے لگے کی ایسا بھوشے میں ایسا ہوا تو تمہارے ساتھ ایسا سنوک ہوگا یہ آواز پارلیمنٹ میں اٹھی ہے یہ آواز ہر بیٹی کی ہے ہر ماں کی ہے ہر باپ کی ہے جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں مو کلیجوں کو آنے کو ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں ایسا گھنونا کھان سنتے ہیں دل دہل جاتا ہے کاب جاتا ہے روک کا اپنے لگ دی ہے جب بیٹیوں کا ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے حالانکہ ہمارے دیش کے اندر بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں اولمپک میں میڈلے کے آتی ہیں بہت سپیس میں جاتی ہیں کلپنا چاولہ کو لیں ببیتہ فوقات کو لیں گیتہ فوقات کو لیں نا جانے کتنی بیٹیاں سنتوش یادک کو لیں جنہوں نے دیش کیلئے نام کمائے لیکن حشر کیا ہوتا ہے کیا بیٹیاں پیدا کرنا ایک گناہ ہے کیا بیٹیوں کو پڑھانا ایک گناہ ہے کیا بیٹیوں کو آگے بھیجنا کھیل میں بھیجنا ایک گناہ ہے کیا بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانا ایک گناہ ہے ایک ڈاکٹر جو اپنے کلینک سے گھر آ رہی اور اس کا سکوٹی خراب ہونے پر چند یعنی کی مانسکر روپ سے پروٹیر مائنڈ کے حقصوں نے اس کا ایسے ملیسٹیشن کیا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا اسے کب جاگے گا ہمارا یہ دیش کب جاگے گا ہمارا یہ سرکار یہ بہت بڑا انٹیروگیشن لگاتا ہے سوالیا چن لگاتا ہے کچھ تھوڑا گھت یہاں اگر بات اٹھتی ہے ہم ماتر کیندل مارچ کر کے سارے گھوٹے ہیں ہوئے کرتے ہیں اور بیٹیوں کی سرکشہ کے لئے مانگ کرتے ہیں سرکار چند دن چیتی ہے اس کے بعد پھر وہی رفتار پھر وہی رفتار وہی جندگی پھر وہی سب کچھ اور پھر وہی پرناورتی ایسی گھٹناو کی ہمیں جگ جور دیتی ہے ہمارا دل دہلنے لگتا ہے دل بیٹنے لگتا ہے رونے لگتا ہے کیا بیٹیاں پیدا کر کے میں نے گناہ کیا ہے کیا کیا بیٹیاں سرکشہ نہیں ہیں کیا اس بھارت ورش جو سب سے بڑا لوگتانتر ہے یہ آوازیں اٹھتی ہیں تو ایسی آوازیں کیوں اٹھتی ہیں یہ میں نے اس میں یہ کہا کہ یہ درد ایک ہانسی کا نہیں یہ درد ایک میرا نہیں یہ درد پورے دیش کا درد بنکہ اب پورے دیش کی اندر یہ ایک آواز بن رہا ہے کہ بیٹیاں کیسے سرکشہ رہیں ان کو کیسے میں حفوظ رکھا جائے تو آج سیدھے سیدھے میں ایک موزبے آ رہا ہوں ہانسی کے اندر ایک تھوڑا سائز کا ایسا ہی یہ گھرپنا ہوئی حالانکہ بیٹیوں کے ساتھ دکھائیے گا یہ دو بیٹیاں بیٹی ہیں شالو اور کیا نام ہے آپ کا سنجو یہ شالو اور سنجو یہ دو ایک گریجیشن کر چکی ہیں اور ایک کالج میں پڑھ رہی ہیں تو انہی سے جانتے ہیں ان کے ساتھ حالانکہ ان کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی اس کی آر اوپی کو پولیس نے مستعدی سے پکڑ کے گرفتار کر کے اسے جیل بھی بھیج دیا ہے پھر بھی ان کی کچھ گریونسیز ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوئی ان کا کہنا ہے کہ انہیں بہرہمی سے ایک پڑھو سی یوو کی جو کی ایک سرویس کرتا ہے ان کو پیٹا ہے بات کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گی اس کے بار ان کی کیا کیا گریونسیز ہیں کیا ایسی بیٹیوں کو پیٹنا چاہیے ایک یوگ یوگ دوارہ یہ سب سوالیہ چن لگتے آ رہے ہیں میں شالو آپ کہا رہتی ہیں پریمنا آپ کے ساتھ گھٹنا کم توی اور کیا گھٹنا ہوئی جرہا رہتی ہیں تیس میں عمر ہوں صبح صبح سکریب ساڑھے گارہ رجے کے میں اور میری بہن باہر جھاڑو سے مطلب بارش کا پاڑی کھڑا اس کو کھڑا رہے تھے کیچڑ بہت زیادہ اور گاڑیوں کا جانا تھا تو اس وجہ سے وہ کیچڑ بہت زیادہ ہو رہا تھا اس کو جھاڑو سے پھلا دے تاکہ وہ سوک جائے گا تو پڑوس جی جنہوں نے مجھے ماب کھڑا رہے ہیں وہ اوپر کھڑے تھے اس کی وائیف اور وہ اور وہ وہاں سے دیفک کمار وائیف ہم پانی کھڑا رہے ہیں ہم چو کھڑا رہے ہیں پانی دے کوئی ممی یہ بائی اے مارا 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 پیائے ایک بات بتاؤ آپ کا کدو کا پانی دو دو گھنٹے تک پانی ہے موٹر کا کھالی چلتا رہتا ہے وہ بلے ہم تو چاہے کچھ بھی کریں تمہاری ایک بھونڈ بھی آنے ہای چلی ہے یہ یہ کہا اور بلہ تو میں بلہ کیوں ہم ایسا تھوڑی نو کچھ کر رہے ہیں تو صرف پانی کی بات ہے تھوڑی سی وہ بلہ تو میں بلہ تو میں بلہتا ہوں تم گذہتا ہوں تم گذہتا ہوں تم گذہتا ہوں فرمک ان کے بڑھوں رکھے میں بلے اور پیٹا میں بہت اکتا ہے میرے بہت اکتے ہیں جس کی اور میرے بہن پیچ باس اکڑے آئی تھی اس کو بھی پھر صرف پرودہ رہا پتہ نہیں ہے اس کو بھی لگی ہے اس کی ویڈیو پروسیا نے بنائی ہے وہ بنا رہے تھے ویڈیو تو ہمارے اس کی وائف پیچ میں آئی اور اس کو چھڑوہا کے لے گئی کہ میں اس کو مد مارو اور وہ چھڑوانے کے بعد پروسیا نے بند کرتی وہ ان کی طرف مانے بھاگا ان کو پروسیوں کو کہ بھی تم کو تمہیں ویڈیو نہ آتا ہوں اب وہ آر اوپی جوگر گرفتار ہو گیا ہے بہت بہت مشکل کے بعد ہم نے بہت بھولایا پولیس وارو نے تھانے میں بہت چکر گٹوائی بہت دباؤ بنا گیا ان کی طرف سے بھولا بھولا کے ایک ہی بریف سمجھوتا کر لو کچھ نہیں بڑا اس میں کوروائی میں کچھ نہیں ہوگا تم کو کچھ نہیں ہوگا بہی وہ گرفتار ہو جائے گا اور پھر تم بہت دوبارہ پٹے گا تو پولیس بھی کچھ نہیں کرے گی ایسا وہاں کے پولیس اے ایسا ہی سنیتہ میڑنگا انہوں نے کھا اور ایک وکیل آئی تھی انہوں نے کھا اسے وہ ایتنا دباؤ بڑا رہا تھے ہمارے اوپر بیٹا کچھ نہیں ہوگا تمہارے سنوائی کو اگر کچھ نہیں ہوگی بس یہ تو بری ہو جائے گا ایک بیل میں بھولا آ جائے گا ایسا ایسا ہوں نے سنیتہ میڑنگے ہم وہاں پہ سوڑے گئے تھے یہ ایسا ہوں نے کھا اور ہمارا ہیتنی طبیعت کرا دی لیکن وہ ہمیں ہسپیٹل نہیں لے کے گئی رام شام کو چھیں مجھے کے بعد وہ ہمیں ہسپیٹل لے کے گئی ہے سن ان کو پتا ہے چھیں مجھے کے بعد سرکاری ہسپیٹل ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں ڈوپٹر وغیرہ سب گھر چلے جاتے ہیں لیکن وہ فیل بھی جانتے ہوئے سب کچھ ہمیں چھیں مجھے کے بعد سرکٹے لے کے گئی ہے سن اب آپ پلیس کاروائی سے سنتوست ہیں وہ تو آڑوپی تو جیل چلا گیا نہیں سر ہم نہیں سر ہم پہ جو دباؤ بنا گیا انہوں نے جو لیٹ کیا کیونکہ کاروائی تو اسی دن اگلے دن بھی ہوڑی چیئی تھی لیکن انہوں نے تین دن بعد آج چوتھا دن ہے چوتھے دن جا کہ انہوں نے شام کو اس کو گرفتار کیا اور وہ میڈم بول رہی تھے کہ ہم نے تو اسی دن گرفتار کر لیا لیکن آج ہم ریکورڈنگ میں ہم نے فون میں بات کی وہ بلی ایک پار میں اس کو گرفتار کر لو تو اس کا مطلب ہے اسی گرفتاری آج ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پہلے ہی اسی دن کر لیا ہم نے ایس پی سر کے پاس کسی نے کس طرح گرائی انہوں نے فون کیا تب جا کے ہماری کاروائی آئی ہیں تو انہوں کو تو پیسو گالا لچ دے دے کے کہ تم کو تو پیسے میں دول دیں گے ایسے کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہہ رہے تھے تو دوسرے دن جان سے مانے گے دنکی جی اس کی مانے اور اس کی بھائی نے بلا بھی سمجھتہ کر لو فیصلہ کر لو تو تم کو تو پتائے ہمارا کیا کر سکتے ہم تو اور گڑی میں کھڑے ہوگئی یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اور مانے چیئے تھے ایسے بھی میرے پاس تو ایسے پیسے ہیں میں تو جتنے فیک ہوں گے اس کی ماں کہتے ہیں اور کبھی جتنے فیک ہوں گے یہ تو کر لیں گے کیا آپ وہاں آپ رہ رہی ہیں سوک شانتی ہے نہیں سر ان کا گھرواڑک آپ تو پورا ترے دھباب ہیں اور وہ جو جیڑ میں گیا ہے وہ یہ کہا کہا کہ تم کو تو میں آ کے دیکھ لوں آپ بلد دو دن گئی ہے تم کو تو میں آ کے دیکھ لوں اور پریباروارے کیا بولتے ہیں ان کے پریباروارے دھمکی پہ دھمکی کہ اس واپس لے انہیں تو جان سے مار دیں گے ہمارے پاس بھول گے اب آپ پولیس سے کیا گوزاریش کر رہی ہیں پولیس سے ہماری یہ گوزاریش ہے کہ ایک دوست کو کڑی سے کڑی سجا دے جو بھی نیائے کرتا ہے اور ہمارے بہت سرکشہ پردان کی جائے کیونکہ ہمارا گر بلکل پاس میں ہی ہے اور ہمارا گر خوٹا سا ہی ہے وہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں انہیں تھانے میں بھی سو سو دو سو لوگ اکٹھے کر لئے دباب بنانے کے لئے پریشن کرنے کے لئے جو بندہ سو دو سو آدم اکٹھے کر سکتا ہے کہ یہ تھی پیڈی کا شامل جب ہم نے انویسٹی کے سن آفیسر سنیتا سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوری کوششوں کے بعد اس آروپی کو عرسٹ کر لیا ہے اور اس پر دھارہ 356 332 509 کے تحت ماغلہ درس کر ان بچیوں کی 164 کے بیان درس کر انہیں کورٹ میں پیش کیا اور جہاں انہیں جیل بھیج دیا گیا اسے جیل بھیج دیا گیا میرا سوال یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے چلو پولیس نے مستحضی سے کارلائی کی بچیاں آروپ لگا رہی ہیں ابھی بھی ان کو سرکشا کی ضرورت در لگتا ہے جیسے بھیج ہے کہ وہ آروپی کو عرسٹ کر لیا ابھی دن ٹو ڈیز عرسٹ کر کے ان کو جہل بھیج دیا گیا آخر بچیوں کی سرکشا کے لیے ہم کتنے جمعہ باہر ہیں ہمارا ساماج کتنے جمعہ باہر ہیں کیا یہ ساماجک ہم سب کا دائد تمہیں بنتا ہے کہ ہم بچیوں کو محفوظ رکھیں پولیس ان کو پرشاشن ان کو سرکشا پردان کرے بار بار ایسی گھٹاؤں کی پرونا برتی ہونا یہ ایک مانگئے ککرد نہیں تو وہ کیا ہے بچیوں پر کودرشٹی ڈالنا ان کو غلط نظر سے دیکھنا ان کے ساتھ مین ہیلنگ کرنا ان کو ایسی ککرد کر کے ان کو مار دینا جھان سے مار دینا جنا کے مار دینا یا ان کے ہتیا کر دینا کات کر نتیا کر دینا کیا ان کے آروپیوں کو سریاں فاسی پر نہیں لٹکایا جائے فاسٹ ٹریک یہی تو پارلیمنٹ میں مہیل آسان سدھوں نے مانگ کی کہ فاسٹ ٹریک ہوت کے مہدم سے انہیں کڑی سے کڑی سجا ہو اور کڑی سے کڑی ان کو ایسی موت دی جائے تاکہ ایسا ککرد کرنے والا اور دیکھنے والا جو ایسی مدسہ رکھتا اس کی روح کا اپنے لگے اور ان گھٹناوں کی پرماورتی ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ ہم ہاسی کے آواز میڈیا کے مہدن سے بیٹیوں کو سرکشہ پردان کرنے میں پورا ساماز آگے آئے مانسک پرورتی کو اپنی بدلے اور ان بیٹیوں کو سرکار کا دائی تو بھی ہے تاکہ ان کو سرکشہ ملے اور ہیوانیت کرنے والے بہشی درندوں کو بار بار میں بہشی درندے کا ہوں گا ان کو ہیوانیت کرنے والوں کو بہشی درندوں کو ایسی سجا دی جائے روح بھی کا اپنے لگے اور سرعام جیسے بروٹ ٹو دے پبلک اور وہاں نہ کریں سجا دی جائے ایسے قانون بننے چاہیں تاکہ کوئی بھی اس گھٹنا کی دوبارہ ہمت نہ تو سہاکھ نہ کرسکے ہیوانیت نہ ہو ان کے ساتھ ایسی گھٹنا کی پوڑا مرتی نہ ہو ہم ہاسی کے آواز چینل کے ماتھیم سے میرے ایڈیٹر آجے سینی ان کی بیٹی ڈاکٹر بیٹی کی سویدنائی ویت کرتے ہیں جو دیشا کے نام سے ابھی یہ کان ہوا ہے وہاں ہیدر آبار میں اس سے پہلے نربیا کان ہوا تھا ان بیٹیوں کا بھی دکھ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ یہ بھی سرکشا کی گھوار کہت رہی ہے کہ بھی ایسی پرنا برتی نہ ہو ہر سواز نے بیٹیوں کو برابر سرکشا پردان کی گیا سمسکار دوست پھر ملتے ہیں ایک نئے کاری کرم میں جڑے رہیے گا ہماری ہانسی کے آواز چینل کے ساتھ اور اس کو سبسکرائب کر نمبر بھولیے گا پھر ایسی کوئی بھی ایسی گھٹنا ہو ہمارا دائت تو بھی بنتا ہے ہمارا فرض بھی بنتا ہے ہماری یہ ویرچی آف ڈیوٹی بھی ہے کہ اس کو ہم پپلک کے سامنے لائیں اور ایسے وحشی درندوں کو کڑی سے کڑی سجا درمائیں نمشکار دوست پہ پھر ملتا ہوں میں راجی بن سلا آپ کا دوست ایک نئے کاری کرم پھر ملتا ہے